بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں اویس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بینک آف خیبر میں جوبز کا اعلان کیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی پوزیشنز انناؤنس کی گئی ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نہیں ہے تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرس کی ایڈورٹائزمنٹ کی طرف چلتے ہیں بینک آف خیبر میں جوبز کا اعلان کیا گیا ہے ایڈورٹائزمنٹ کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آسکے لیکن کلیر پھر بھی نظر نہیں آئے گے کیونکہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بلہ رہا ہے جی تو فرس پوزیشن کے اگر ہم بات کریں اسوسیٹ ریلیشنشپ مینیجر ہے اور اس کے لیے جو والیفکیشن ہے روریم بے اپلائیے کر سکتے ہیں میکونوکس، اپلائیے کر سکتے ہیں مکوم بتاڑے یعنیけ ماسٹر والی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس سیٹ کے لیٹریتڈ کا کی ہوئے کہ انگChr dues سالم کرکعت قائم ہے می mindset meta منطور ویڈیو سات کے جو دو ہیں اگر ہم بات کریں اگری کلچر ہے اس میں بچلر اپلائیہ کر سکتے ہیں مطلب کہ بی بی اے بی کوم والے جو ہے ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے جو ایکسپیلینٹس ریکوائرڈ ہے وہ ون ایئر کا ہے اور اس کی پوزیشن بھی ایک ہی ہے نیکس اگر ہم بات کریں پوزیشن کی آپریشن مینجر ہے اور اس کی جو کوالیفکیشن ریکوائرڈ ہے وہ بیچولری ہے اور ریلیونٹ فیلڈ ہونی جائے لائک وہی بی کوم بی بی اے وغیرہ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے تین سال کا ایکسپیلینٹس ریکوائرڈ ہے بینکنگ کا اور اس کی پوزیشن جو ہیں وہ تین ہیں یہ تین پوزیشن ہیں جو کہ بینک آف ہیبر میں انونس کی گئی ہیں چالیس سے پچاس والے اپلائی کر سکتے ہیں چالیس سے پچاس سال عمر والے جو ہیں ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کے لیے اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے گوگل کروم میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے بی اوکی ڈوٹ کوم ڈوٹ پی کے سلاش کریئرز بینک آف خیبر ڈوٹ کوم ڈوٹ پی کے سلاش کریئرز اسے آپ اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے بینک آف خیبر کا جو ہے اوفیشل ویب سیٹ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے جی تو اوپن ہو چکی ہے بی اوکی ڈی بینک آف خیبر اور نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کیریئرز ایک ورڈ نظر آ رہا ہو اس کے نیچے آپ کو کرنٹ اوپریجنرز کا ایک لفظ میر رہا ہوگا یہاں پہ دیکھ لیں پوزیشنز آپ کے سامنے ہیں اسوسیٹ ریلیشنشپ مینجر ہے ایگری کلچر کریڈیٹ آفیسر ہے آپ پریشن مینجر ہے تو اب اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آن لائن ریکوارمنٹ سسٹم پہ آپ نے اوکے کرنا ہے تو آپ کے سامنے نیچ پیج بینک آف خیبر کا اوپن ہو جائے گا یہ تو ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے اگر تو آپ بینک آف خیبر میں پہلے اپلائی کر چکے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس یوزر آئی ڈی ای میل ہوگی اور پاسورڈ ہوگا اگر آپ پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سائن اپ کریں گے آپ نے فل فارم کرنا ہے اس فارم کے اندر آپ کی کوالیفیکیشن میرور ڈیمانڈ کر لیں گے سارا کچھ وہاں پہ آپ نے فل کر دینا ہے پن گیٹ یعنی کہ ای میل کے اوپر آپ کے پن آئے گا پاسورڈ آئے گا پھر انٹر پن اینڈ سیٹ پاسورڈ آپ نے پن اپنی انٹر کرنا ہے ان کے ویب سیٹ پر اور پاسورڈ ری سیٹ کر لینا ہے لائف ٹائم اپ ڈیٹ سی وی پلائی جو یعنی کہ یہ جو فل فارم ہے اپلیکیشن فارم کے اندر آپ کی ساری ڈیٹیل جیسے کہ پرسنل انفارمیشن ایڈوکیشنل انفارمیشن ایکسپیرینس کمپلیٹ ایک سی وی جیسے اپلیکیشن فارم ہوتا ہے وہ آپ کی ہمیشہ لائف ٹائم اس پورٹل پر سیو ہو جائے گی جب اس پر جوب آئے گی جسٹ آپ نے اپلائی ناو پر اوکے کرنا ہے وہ خود اپلائی ہو جائے گا فرسلی آپ کو اپلیکیشن فارم فیل کرنا پڑے گا یہاں سے آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے فرسٹ نیم میڈل نیم لاسٹ نیم زیادہ تو فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہوتا ہے جن کا تین ورڈز پہ جو مشتمل نیم ہوتا ہے وہ میڈل نیم بھی یہاں پہ لکھیں گے جیسے کہ محمد علی شاہ محمد فرسٹ میں آئے گا علی میڈل میں آئے گا لاسٹ میں شاہ آ جائے گا اس طرح آپ نے سائن اپ کر لینا ہے اپلیکیشن فرم جو ریکوائیڈمنٹس ہوں گے جو بھی ڈیٹا پوچھا وہ آپ نے فیل کرنا ہے ایک پن آئے گا آپ کی ای میل کے اوپر وہ آپ نے پن لگا کر جو ہے پاسورٹ ریسٹ کر لینا ہے پھر جو ہے لائف ٹائم آپ کو اس کے لیے دوبارہ اپلیکیشن فرم فیل کرنے کے صورت نہیں جس جب بھی بینک آف خیبر میں کوئی بھی جوبز آتی ہیں کیریئرز میں تو آپ اس پہ جس ایک بٹن کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب میں آپ کو بتا دوں ان جوبز کے لیے جو ہے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ میں آپ کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ان جوبز کے لیے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ انتیس دیسمبر دوہزار انیس ہے جی اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں بینک آف خیبر میں جو تین پوزیشنز انانونس ہوئی ہیں ان کے لیے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ